جیو ٹی وی کا ڈراما علف آج کل خاصہ پاپولر ہے اس میں حمزہ علی عباسی ایک فلم میکر کا کردار ادا کر رہے ہیں اور آج کل جو ایک ساتھ چل رہی ہیں اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ وہ روحانیت پر ایک فلم بنانا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے کوئی انویسٹ کرنے کو تیار نہیں اور سب کا خیال یہ ہے کہ مذہب کے اوپر، روحانیت کے اوپر، اخلاقیات کے اوپر کوئی فلم یا ڈراما بنے تو اسے تو کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو مجھے یہ دیکھ کے اقبال کے یہ اشار یاد آگئے جو آج کی اس فکر اقبال کی نشست میں میں پیش کرنا چاہوں گا کہ رسوہ کیا اس دور کو جلوت کی حوث نے روشن ہے نگاہ، آئینائیں، دل ہے مقدر یعنی نمائیہ ہونے کے شوق نے اور جلوت کے شوق نے اور پوریاں ہونے کے شوق نے اس دور کو رسوہ کر دیا ہے اور یہ بظاہر آنکھ جو ہے وہ مادی آنکھ جو ہے یہ تو روشن ہے لیکن آئینائیں دل جو ہے وہ مقدر ہو گیا ہے وہ آلودہ ہو گیا ہے یعنی جو باطن ہے وہ گلیز ہو گیا ہے اور ظاہر جو ہے وہ بڑا بظاہر دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے بڑا دلکش ہے اور آگے اقبال کہتے ہیں کہ بھڑ جاتا ہے ذوق نظر جب اپنی حدوں سے ہو جاتے ہیں افکار پراغندہ و ابتر کہ جب دیکھنے کا ذوق جو ہے وہ اپنی حدوں سے آگے بھڑ جاتا ہے یعنی ایک پہلی نظر تو جائز ہے لیکن آگے آپ جن سے مخالف کے جب ایکسرے کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ پھر آپ کو آپ کے افکار کو آلودہ کر دیتا ہے بے ربط کر دیتا ہے جو خدا کے ساتھ آپ کا تعلق ہے سوچ کے ذریعے سے وہ بے ربط ہو جاتا ہے اور آپ کا باطن جو ہے وہ آلودہ ہو جاتا ہے اقبال کا ایک اور شیر اس حوالے سے یہ ہے کہ روشن تو وہ ہوتی ہے جہاں بھی نہیں ہوتی وہ بظاہر تو دیکھتی ہے چیزوں کو لیکن جہاں بھی بصیرت اس کو اتانی ہوتی جس آنکھ کے پردے میں نہیں ہے نگاہ پاک کہ جو آنکھ جو ہے وہ پاک نہیں ہے نظر کو پاکیزہ رکھیں تو ہی آپ کی فکر پاکیزہ ہوگی آگے اقبال کہتے ہیں کہ آگوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے وہ قطرہ نیسا کبھی بنتا نہیں گوھر کہ نیسا اب بہار کے ایک خاص مہینے کی بارش کا وہ قطرہ کہ جو جب سی پی میں گرتا ہے تو وہ سی پی جو ہے وہ اس کو اپنی گود میں رکھ کر موٹی بنا دیتی ہے تو یہ ہر بارش کے قطرے کے مقدر میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ سی پی میں جا گرے اور پھر وہ گوھر بن کے نکلے تو اس کے بارے میں اقبال نے یہ خوبصورت شعر کہا کہ آگوش صدف سی پی کی آگوش جو ہے یا گود جو ہے آگوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے وہ قطرہ نیسا کبھی بھی بات خلوت میں خودی ہوتی ہے خودگیر ولیکن خلوت نہیں اب دیر و حرم میں بھی میسر کہ خودی جو ہے وہ اپنے آپ کو پہچانتی ہے لیکن یہ تنہائی جو ہے وہ اب بدخانے میں بھی میسر نہیں ہے اور یہ حرم میں بھی میسر نہیں ہے یعنی اب مذہبی عبادت گاہوں میں بھی جو ہے وہ تنہائی میسر نہیں کہ جس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو پہچان سکے عرفانِ الہی تک پہنچ سکے خدا کی ذات تک پہنچ سکے اور آج کا انسان اس حد تک مادہ پرست اور مادی حسن کا اتنا دلدادہ ہو چکا ہے کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج کی دنیا میں فلم کی عالمی سنت ایک سو چھتیس ارب ڈالر کاسمیٹکس کی سنت پانت سو بتیس ارب ڈالر ایڈورٹائزنگ کی سنت بارہ سو ارب ڈالر اور فیشن کی سنت دو ہزار چار ارب ڈالر سالانہ تک پہنچ چکی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ وہ ہمیں ہماری فکر و نظر میں پاکیز کی عطا فرمائے